اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا بھائی منتظم الحسان کیسے آپ سب لوگ خیر خریہ سے ہیں ٹھک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خریہ سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے تو دوستو اللہ کی فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں اور آج آپ کے خدمت میں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر حاضر ہوں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تو دوستو آج میں موجود ہوں مویشی منڈی ڈولی شہید میں جو زلہ جنگ میں واقع ہے اور ہفتہ والے دن لگتی ہے اور جنگ سے تقریباً ملتان روڈ پر اٹھارہ سے انیس کلومیٹر دور واقع ہے تو دوستو اس منڈی کا شمار ملک کی بہت بڑی منڈیوں میں ہوتا ہے اور یہاں بہت ہی خوبصورت اور عالی نسل کے جو جانور ہیں وہ لائے جاتے ہیں تو دوستو جن میں سے چاند ایک دار جزیل ہیں اور جن کی ویڈیو دوستو میں بنا رہا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت پیاری اور عالی نسل کی بچڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو دوستو ماشاءاللہ یہ آپ کو جرسی بچڑی نظر آ رہی ہے جرسی کراس بچڑی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بچڑی ہے اور تیار بچڑی ہے تو دوستو بارے بارے میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا یہ بچڑیاں بہت ہی پیاری ہیں یہ دیکھیں یہ اسٹریلین فریزین ہے ان میں انگلش بوائے اسٹریلین فریزین پیور فریزین چولستانی جرسی کراس پیور جرسی اور چولستانی اور حتیٰ کہ ہر نسل کی بچڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بچڑی ہیں تو مہترم عزیز دوسف ایسے تو اللہ پاک کی ذات نے کنات کی ہر چیز خوبصورت بنائی ہے مگر کچھ خوبصورت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ پاک کی خوبصورت تخلیق کا مو بولتا ثبوت ہیں اور دوستو ماشاءاللہ یہ خوبصورت بچڑی ہیں بھی اللہ پاک کی خوبصورت تخلیق کا مو بولتا ثبوت ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بچڑی ہیں تو دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر نسل کی ہر رنگ کی بچڑیق یہاں موجود ہیں تو دوستو ان میں کچھ کھیری ہیں اور چند ایک جو ہیں وہ دو دانت بھی ہیں اور دوستو ان کا ریٹ میں آپ کو بتاتا چلوں ان کا ریٹ جو ہے تقریبا کوئی سکسٹی سو تھوزن سے سٹارڈ ہوتا ہے جو چھوٹی بچڑی ہے ان کا ریٹ ساٹھ ہزار سے سٹارڈ ہوتا ہے اور دوستو جو بڑی بچڑی ہیں جو تیار بچڑی ہیں ان کا ریٹ ایک لاکھ تیس ہزار تک جاتا ہے اور دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بچڑیوں کے ریٹ کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا اندازہ ہو گیا ہوگا باقی دوستو میرے ویڈیو بنانے کا مقصد تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ کس کس سے ہم کی منڈی ہے اور یہاں کس نویت کے جانور لائے جاتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اندازہ تو ہوگیا ہوگا ریٹس کے بارے میں اور دوستو لینا دینا تو نصیب کی بات ہوتی ہے آپ کو گھر بیٹھے بٹھا ہے جانوروں کے ریٹس کے بارے میں منڈی کی اپ ڈیٹس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کرنے کومنس باکس میں اپنی رائے کے ذار ضرور کیا کریں اور میرے یوٹیوب چینل کیٹل جنکشن کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہیں بولیے گا تو دوستو لاس میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو میں اگر تھوڑی بہت کمی بیشی رہ گئی ہو تو اگنور کر دینا کیونکہ میں اپنی طرف سے بھرپور میند کرتا ہوں اور میند کر کے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا پیار حاصل کر سکوں آپ لوگوں کی اپریسیشن حاصل کر سکوں تو دوستو اگر سانسوں نے وفا کی تو نیکٹ ویڈیو ساتھ آپ کا بھائی آپ کے خدمت میں حاضر ہو جائے گا تب تک لیے اپنے بھائی منتظم الحسن کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا دیر سارا پیار اللہ حافظ اللہ نگبان